اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں شکر اللہ حمدلی رہا میں بھی ٹھیک ویلکم بیک ٹھو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویبو کی روشنی ہے تو آپ سب کے کافی میسیج بغیرہ بھی آئی تھے جو میں دیکھ بھی نہیں پائی میں آپ کو ریپلائی بھی نہیں کر پی لئی اس کے لئے معذر تو بتاؤں کہ کیوں نہیں کر پی کیوں کہ میری طبیعت بہت سخت غراب تھی پچھلے تین چار دن سے میری ویڈیو اسی لئے نہیں کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور ابھی میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی اور ابھی میں اٹھ کے بیٹھ ہوں دو دن تو میں ہسپیٹل رہی ہوں کے ای آر ایل میں ٹھیک ہے تو وہاں پر بلکل بھی فون اللہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ویڈیو بنانا اللہ کچھ بھی نہیں تو فون اسد کے پاس تھا تو اسد نہ تو کوئی ویلوگ بناتا ہے نہ ہی وہ کرتا ہے نہ ہی اس کو پتا ہے میں نے اس کو کہا تھا یہاں کمیونٹی پر لکھ دو کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک اس نے کہا میں چھوڑو دفع کرو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو ابھی بھی بلکل میں ویلوگ بنانے کی حالت میں نہیں ہوں بلکل ڈاکٹر نے مجھے ریسٹی بولی ہے اور ہوا کیا تھا میرا پی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا جس کی وجہ سے بلکل سم ملو کہ میں موت کے موہ سے نکل کے آئی ہوں ٹھیک ہے تو آپ سب سے ریکوست ہے کہ آپ سب میرے لئے دعا بھی کریں ابھی بھی میری سی ٹھیک نہیں لیکن میں گھار آگی مطلب ہوسپٹل سے گھار آپ کو بہتر لگتا ہے ہوسپٹل میں بندہ ٹھیک بھی ہو جائے تو لگتا ہے کہ شاید میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن گھار پہ میں تھوڑا اچھا فیل کر رہی ہوں فون مجھے مل گیا یہاں میں کچھ دیکھ سکتی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو اس سے میں تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہوں دو دن تو بلکل مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا بلکل مجھ سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے شاید میرے خیال میں ایک واٹس ایک تو ویٹس اپ میں نے ریپلائی دیا تھا فون اندر لے کر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے چیک کروا ہوں تو بلکل بھی نہیں مجھ سے بولا جا رہا تھا ٹھیک ہے اور ابھی بھی میں ویڈیو بنانے کی حالت نہیں تھی ابھی بھی میری سی ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک مجبوری جس کی وجہ سے بنانا پا رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ایک بہت ہی غریب بہنیں بلکل جس دن انہوں نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی یہ ویڈیو مجھے چار دن پہلے کی آئی ہوئی ہے کہ یہ ہماری ویڈیو لگا دے اور ہمیں کو ہیلپ کروا دیں تو میں نے کہا چلے میں لگاؤں گی رات کو انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی اور اسی دن ہی رات چانک میری طبیت خراب ہو گی پھر جو اسد مجھے ہسپٹل لے کے گیا لیکن میری تو میری اتنی حالت خراب تھی کہ میں اپنا کوئی فون بھی نہیں اٹھا سکتی تھی ٹھیک ہے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے تو جو کچھ بھی کیا میرے بیٹے نے کیا امی میری بھی اسی دن ہی لہور گئی امی لہور چل گئی اور امی کے جانے کے باچانک رات کو میرا بی پی شوٹ کر گیا لیکن شکر اللہ حمدلاللہ مجھے بہت اچھی ٹریٹمنٹ انہوں نے دی میرا بہت خیار رکھا وہاں پر پورے ہسپٹل والی جتنی بھی سسٹر تھی ان سب کا تینکیو ڈاکٹر کا بھی تینکیو بہت شکریہ کہ ان انہوں نے میری صحت کا اتنا کیا رکھا کہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہو کہ اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں بات کر سکتی ہوں اور پھر یہاں اپنے گھر میں موجود ہوں ایک بار تو مجھے لگا تھا کہ بس میں گئی بات نہیں واپس میں بجھوں گی کہ نہیں بجھوں گی لیکن سب کی دعائیں ماں کی دعائیں میرے ساتھ تھی آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی تینکیو سو مچ اور یہ بہت ہی مجبور ہیں اور بہت ہی غریب ہیں ان کا ہزبن نہیں ہے ان کے ہزبن کی دیتھ ہو گئی ہے اور اس کی چار پن بیٹی ہیں اور بیٹا بھی میرے ہر میں اس کا بہت چھوٹا ہے اور کیسے یہ وقت تو گزار رہے ہیں آپ کو ان کا گھر بھی ابھی میں دکھاتی ہوں جو ویڈیو کلپ آیا وہ میں لگاتی ہوں اور یہ عورت خود بھی ویڈیو میں آئی ہے تو آپ لوگ وہاں ان کو دیکھ لیں اور اگر ان کو کوئی مدد کرنا چاہتا ہے اس کی بچی کی شادی ہے تو آپ کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں وہاں پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کرانا اور آپ جو بھی ان کے لئے بچ جوائیں گے وہ ان تک پہنچ جا گا بقیدہ ویڈیو بھی بن جا گی آپ لوگوں کو دکھایا بھی جائے گا کیونکہ پہلے ان لوگوں کو میں ہلکی پھل کی جو مطلب میری تفیق ہوتی تھی میں کر دیتی تھی اور اب بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں نے اس کو معذرت کی کہ میرے بہت حالات خراب ہیں بہت ٹینشن میں دقریباً چھے ساتھ مہینے سے جو ہے اسبنڈ نے بالکل سپورٹ کرنا چھوڑ دیا اور میں اپنی مدد خود اپنا جو بھی میں گزارہ کر رہی ہوں تو ابھی مطلب میں آپ کو لارا لگا دوں کہ میں آپ کو کچھ دوں گی پھر ٹائم پہ میں کچھ نہ دوں تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے باقی اس کو میں نے کہا کہ اگر میری کوئی گنجائش پھر بھی ہو گئی تو میں دوں گی لیکن میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی وہی پھر وہ میرا چینل وغیرہ بھی دیکھتے ہیں پھر اس نے مجھے کہا کہ جیسے آپ چینل پہ کسی سے میری ہیلپ کروا دیں میں نے کہا میں بول دوں گی اگر جس نے ہیلپ کرنی ہے وہ پھر سامنے والے کی مرضی وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا میرا یہی ہے کہ میں بول دوں گی اور میں اچھی طرح سے بول دوں گی اور آپ اس کی ویڈیو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی مجبور ہے اور صرف اور صرف یہ اسی کے لئے ویڈیو میں نے بنائی ہے میں ویڈیو بنانے کے حالت میں نہیں تھی ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے اس جوش میں اس طرح سے بات نہیں کر پا رہی کیونکہ مجھ سے اس طرح بولانے جا رہا ہے میں اس حالات میں بھی ہوئی نہیں دیکھو ابھی میرا ولوگ دو دن بعد آتا ہے دن دن بات آتا جب مجھے لگے گا کہ ابھی میں فیٹ ہوں ابھی میں ٹی وی کو تو میں ڈالوں گی آپ لوگ یہ کلپ دیکھ لیں اور اس کے بعد میں آتی ہوں آپ دیکھیں اس طرح اسلام علیکم کیسی ماریوڈیاں سمید کرتے اللہ کا شکر ٹھیک ہوگی تو آج ہم آئے گھر وہ گھر بہتی گریب ہے جب آپ کو نظر آئی رہا ہے کیوں لیزے جی نظر آئی رہا ہے بھی بس کو مکان بھی کسی کا بچارے کرائے پہ ہے لیکن کرائیہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیوں گھر اتنا گریب ہے لیزہ آپ کو دکھاتی ان کا گھر کیسا ہے تو پھر آپ پلتا آتے ہیں کس وجہ سے آیاں ان کا گھر ہوں لیزے یہ لیزہ دکھاتی ہے یہ بچے بھی یہ ہمزہ دیکھے گھوم رہا ہے یہ ہمزہ کو تو آپ دیکھتی رہتے ہیں بیبو کی روشنی میں یہ ہمزہ گھوم رہا ہے کیوں لیزے ہیں چلے آپ ہم آگے چلتے بھی بس کو اس کی بیٹی اس کی بیٹی اس کی شادی ہونے والی ہے یہ اس کی ممہ آپ کیا کہنا چاہیں گی ان کو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ میری بچی دی شادی پانچ بچینگاں ایک بیٹا ہے میرا چھوٹا ہے کہ میری کیوں حلب پرنا چاہوں جی اگر کسی کا سمجھ بھی بچی دی شادی اس افتے شادی ہوں ان کی اس افتے شادی یہ دیکھ لیں یہ آگ جلا ہے لیکن بہت ہی مشکل سے ان کا بھی بہت مشکل سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹی ہیں جو وہ بڑی ہیں بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی چھوٹا بھی اتنا بڑا نہیں ہے میہا فوت ہویا ہے میہا فوت ہوئے ہیں انہیں اٹھ سال ہوگئے ہیں ان کا میہاں بھی فوت ہوئے ہیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو میں کوئی اکثر کوئی بول سکتا ہے کہ کوئی میں تو خود اب بھی آپ کو پتہ اتنا زیادہ نہیں بول سکتی ان کی جو آنٹی بیبو ہے وہ ہی گپے شپے لگا سکتی مہتز نہیں گپے نہیں لگاتی تو ان کی جیسے جتنا بھی ہو سکت اس کی مداد کیجئے اس کی بیٹی کی شادی ہے اس سب تھی شادی ہے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ کلیپ بیبو کو مبیجیں گے کیونکہ پہلے بیبو مداد کرتی تھی ہو سا کہ شاید بیبو بھی کریں جیسے آپ کو پتہ بیبو کو گاڑی چوری ہو چکی اس لیے بیبو نے بولا کہ جو بھی یہاں پہ جن جن کے لوگوں کے گھر میں جاتی تھی مداد دیتی تھی لیکن وہ ویڈیو میں نہیں دکھاتی تھی اب ہم ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس لیے کہ اگر کسی کے پاس ہے اچھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے وہ گریبوں میں بانتا بھی ہے ان کا لگتا بھی ہے تو آپ ان کو دیں ان کی مداد کیجئے اور ضرور کیجئے کیونکہ اس ویک میں ہی شادی ہے اس ہفتے میں ان کی شادی ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی شادی والا محول وغیرہ نہیں ہے نا یہ بھی کس سمان ہے نا کچھ اگر آپ نے اللہ نے چاہا تو اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے اگر کسی نے بھی مداد کی وہ ہم دکھائیں گے اور جو یہ لے کے آئیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ آپ دیکھیں بیبو کی روشنی پہ جا کے تو دیکھا آپ لوگوں نے یہ اتنے مجبور ہیں کہ ان کے گھر کے یہ حالات ہیں اور وہ اتنی مجبور ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کی جب بڑھاتا ہے گی وہ کسی کو کھانا کیا دے گی یا اپنی بچی کو سمان کیا دے گی یا پھر کیا کرے گی مطلب جو بھی اس کے ساتھ ملے دار یا کوئی اردگرد میں جو بھی کچھ چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو کوئی مطلب اس قابل ہیں کہ اس کو کوئی زیادہ نہیں کوئی پھائیں تاسزار بیسزار کوئی دو چارزار دے دیں گے اور اس سے وہ جیسے تیسے کر کے بھی اپنا یہ فرض ادا کرے گی اور ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچی یا بچے ہیں ان کا فرض ادا ہوگیا ہے اور بیٹیوں والوں کو تو بہت فکر ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ یہاں سے میرے پلائر فارم سے اگر اس کو کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز کریے گا میری آپ سے بہت ہماری ریکویسٹ ہے کیونکہ یہ اس وقت پریشان ہے اور اس کو اس وقت ضرورت ہے اور میں فیلال اس قابل نہیں ہوں میری عادت نہیں ہے بڑھ چڑھ کے بات کرنا یا پر اس طرح کرنا اب یہ تین چار دن کے اندر اندر آپ لوگ پتہ نہیں یقین کریں گے کی نہیں کریں گے ایک لاکھ سے اوپر ہم آم ہسپٹل میں بھڑھ کیا ہیں میرے اوپر جو لگی ہیں تو کہاں سے کیے کیسے کیے میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے یا پھر میرا بیٹا جانتا ہے تو باقی اللہ اپنے خزانے سے ہر کسی کو پکیزہ رزق عطا فرمائے میری سب کے لئے دعا ہے اور اس میں سے جو بھی کوئی جس کو گریب کو دینا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے نہ کہہ سکتے ہیں کہ دو یہاں پر تو لوگ باتیں بنانے کو بہت آ جاتے ہیں تو ہر انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے اپنا دماغ اپنے طریقے سے لوگ سوچتے ہیں تو اس نے مجھے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ باجی یہ میری ویڈیو آپ سب تک پہنچا دیں آگے پھر جو اللہ کو منظور ہوگا ہوگا تو وہی اور اگر اس کو کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ابھی ہی ایک دو دن میں کریں کیونکہ اسی ویک میں ان کی شادی ہے میرا حالی جو ویڈیو ڈالتے ڈالتے بھی میرے دو تین چار دن تو گزر گئیں کیونکہ میری اپنی طریقہ خراب ہوگی تھی جیسے یہ ویڈیو ہے ہی تھی اسی رات ہی میری طریقہ خراب ہوگی تھی تو میں یہ لگانی پائی اور آج میں لگا رہی اور مجھے بہت امید ہے کہ میری بہنے اور میرے بھائی اپنے اللہ کے دیو وے رزق سے کچھ نہ کچھ ہے اس بچی کے جو اس کی بیٹی کی شادی ہے اس کے لئے جتنی آپ ہی گنجائش ہے ہزار پانچ سو دو چار دازر کہ جتنی گنجائش آپ لوگ دیں کہ تاکہ یہ اپنی بچی کا فرض ادا کر سکے اور اس چیز سے یہ بچاری بھی تھوڑا سکون میں ہو جائے گی ایسے لوگوں کو دیکھ کے بہت دل کو گشتا ہے ہنکوں میں آسوات ہے میرا اتنا نازک دی لینا ان چیزوں کے معاملے میں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہوگی کہ اتنی غربت ہے اے اور لوگوں کو اتنے لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں دو وقت کی روٹی کھانے کنی ہیں باقی پہلے آپ نے جو بھی دو تین لوگوں نے ہیلپ کی تھی وہ آپ کی میں نے اس گھر میں پہنچا دی تھی بلکہ میری تو بات ہی نہیں اس کے بعد میری تو بیدنی سٹھتی اور آج ہمیں میری بتا رہی تھے ہم میل ہو گئی ہوئی کہہ رہی ان کا میٹر وغیرہ آگیا ہے وہ اتار نہیں ہے تار بھی بجلی والے ساری کاٹ کے ساتھ لے گئے تھے میں نے کہا کچھ بھی کریں میں تو ٹھیک نہیں اور میں کیا کروں میں نے کہا کوئی طا کا رینج کر کے ان کو لگوا دیں اگر کو طا خریدنی پڑتی تو خرید کر لگا دیں میں اس کے لیے پیسہ شاہ سے بعد میں ان کو بڑھو آ دوں میں نے اپنے بھائی کو کار میں نے کہا جتنے کی بھی طا رات ہی وہ مگوا کے چلو ان کی بجلی بحال کروا دیں تو باقی بات میں دیکھیں گے میں نے کہا بھی میری اپنی طیبی سیٹ نہیں تو آنزو میں آنکھوں میں آنسو اس لئے آگے کہ اتنی غربت ہے آج مابا اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کا فرض نہیں ادا کر سکتے وہ اپنے گھر میں دو وقت کا کھانا نہیں اچھے سے کھا سکتے اور جس کے پاس ہے وہ کسی کو دیتا نہیں اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بچارہ مجبور ہے ٹھیک ہے تو اس کی مجبوری میں اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو اس کا عجرہ آپ کو اللہ دے گا میں تو آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتی تھی اور پلیز میلے دعا کیجئے ابھی ماشاءاللہ شکر الحمدلہ میں کافی بہتر ہوں پہلے سے میں ٹھیک ہوں پچھلے جو تین چار دن تھے ہمارے بہت مشکل میں گزرے آئیں تو پلیز دعا بھی کیجئے گا اور انشاءاللہ جیسے تبیہ سیٹ ہو گیا آگے بھی لوگ بھی آئیں گے ریکشن بھی آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے یہاں کمائیں گے تو کھائیں گے سیدھی سی جو بات ہے جب تھا ساتھ ہزمین کا تھا اب نہیں ہے تو نہیں ہے جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے نہ میں اس طرح کے وہ چیزیں مجھے آتی ہیں نہ ہی میں کرتی ہوں تو اس کو جتنی ہو سکے ہیلپ کریں کہ تاکہ یہ اپنی بچی کا فرض ادا کر سکے مجھے بھی اچھا لگے گا اور اللہ کو بھی اچھا لگے گا اور اس میرے پریڈ فارم سے اس کے مطلب بچی کی شادی میں اگر کوئی حصہ ڈالے گا تو بہت اچھا لگے گا بس اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے باقی اللہ ہے سب کا جو اپنے بندوں کو کہاں سے دیتا ہے یہ وہ ہی جانتا ہے اور اس کو کہاں سے دے گا یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے مجھے نہیں پتا ابھی میں بہت نہیں ہوں ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی دے دے تو اس کے اس کو اتنا مل جائے کہ اس کے سارے مسئلے حال ہو جائیں یا پھر دس بیس لوگ بھی دے دیں تو اس کے مسئلے حال ہو جائیں یہ تو اللہ جانتا ہے بس زیادہ وہ نہیں بول سکتی نہ ہی اسے بولا جا رہے ہیں آپ سب میلے دعا کیجئے اور اس کے ساتھ میں آپ سب سجاز چاہوں گی thank you so much for watching اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ